آج کل ایک چار سے پانچ لاکھ روپے کی بیسک سی گاڑی میں بھی ائر بیکس آتے ہیں لیکن کہ پیسنجرز کی سیفٹی کے لیے ائر بیکس دینا منڈیٹری ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک فارمولا ون کار جس کو بنانے میں لگ بگ سو کرون روپے کا خرچ آتا ہے اس میں ائر بیکس ہوتے ہی نہیں ہیں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو گاڑی ہائیوے پر سو 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 کی سپیڈ پر چلتی ہے اس میں تو ائر بیک منڈیٹری ہے سیٹ بیلٹ کا یوز کیا جاتا ہے ان گاڑیوں میں پیسنجرز کی سیٹنگ پوزیشن کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہی پیسنجر کے ہیڈ اور چیسٹ آگے کی طرف موو کرتے ہیں پیسنجر کے ہیڈ اور چیسٹ گاڑی کی کسی ہارڈ سرفیس سے نہیں ٹکرا جائیں اسی لئے ان گاڑیوں میں ائر بیکس کا یوز کیا جاتا ہے جبکہ فارمولا ون میں 3 پوائنٹ نہیں بلکہ 6 پوائنٹ سیٹ بیلٹ کا یوز کیا جاتا ہے اور ڈرائیور ہیلمیٹ بھی بہنتا ہے اور فارمولا ون میں ڈرائیور لگ بگ لیٹنے والی پوزیشن میں ہی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو فارمولا ون میں ایکسیڈنٹ ہونے کے کیس میں ڈرائیور کے ہیڈ اور چیسٹ آگے کی طرف موو ہی نہیں کر باتے اسی لئے ان میں ائر بیکس نہیں ہوتے ہیں